نئے اسلحہ کیلئے لائسنس پر آئیت پابندی خاتم عام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے غیر ممنوع اسلحی کی لائسنس پر آئیت پابندی خاتم کر دی گارڈیوں کی بوگلز ریجسٹریشن کس نے کی معاملے میں ایکسائز افسران ہی ملاوث نکلے سبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایت پر آرڈٹ شروع ڈی جی ایکسائز آکرم اشرف گاندل سے ریپورٹ طلب فوڈ کلر کے نام پر موزن سہت اشیاء خورنوش کی فروخت کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سٹورز پر چھاپے ممنوع کلر کے استعمال پر ایمپورٹڈ دہی کا سٹاک کبزے میں ریجسٹر شادی ہال مالکان بھی ٹیکس سے فرار پنجاب ریونیو آتھارٹی نے بڑوں کے سر جڑ کے بیٹھ کر انفورسمنٹ افسران کو شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے الٹ کر دیا نادہ ہندگان کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات پیش کرنے کی حد آیا اساتذہ کو بھی تربیت کی ضرورت محکمہ سکول ایڈکیشن نے دو لاکھ اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے تجاویز پر ہور شروع کر دیا تربیتی سیشن دیسمبر کی بجائے آئندہ سال اپرل میں شروع کرنے کی سفارش بچٹ پاسٹ مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترقیات اسکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیراعلا کی زیرہ سادارت اجلاس الڈی اے کا مصموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بچٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے خراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بچٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری الڈی اے کا بچٹ کہا کہا خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اورنچ لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب 78 کروڑ روپے مختص شوکت خانم فلائی اوور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم ایمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ستاون کروڑ روپے رکھے گئے میٹرو آرنچ ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف ایل ڈی اے نے ایم ایو کالج کی گراؤنڈ بھی آرنچ ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایم ایو کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کے بحالی کے لیے ایل ڈی اے کو درخواست ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں لاقانونیت کا معاملہ لیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایل ڈی اے مہم اعمال اور ایف بی آر سے ریکار طلب سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کے نال آرازی چھیر سو پچاس سے زائد پلات فروخت کیے گئے آرڈک ریپورٹ میں انکشاف رانس ناولہ اور رانہ مبشر اکبال مسلم لکنون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی زب میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈرپاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانس ناولہ نے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این نے رانہ مبشر اکبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیاب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکواری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کی تیناتی کو سیاسے رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا بیورکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اسٹراد گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تیناتی سے سیول سرویس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پابلک سیٹر کمپنیز نے متعلق سپریم کورٹ کا ابوری حکم نام اچاری پرائیویٹ افراد نے سرکاری بابوں کو بھی مات دے دیا اٹھانوے افراد نے پیچاسی کروٹ سے زائے تنخواہ وصول کر کے نیا ریکارڈ کائن کیا سرکاری افسران کو اضافی تنخواہ واپس کرنا پڑی پرائیویٹ افراد تاہار شیکنجے سے آزاد پانچ ہزار فیس لینے والے سکول فیس 10 فیصد رقم 31 دسمبر تک واپس کریں نحکمہ تعلیم کا حکم فیسے واپس نہ کرنے والے سکول کی ریجسٹریشن مواطل کرنے کی وارننگ اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی مواطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیسوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیسوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصے ری فنڈ کرنے پر پرائیویٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راست کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصد وصول کرنے والے اکیس بڑے نیجی سکولز کا ریکارڈ قبضے ملے لیا سکولز کے آکاؤنٹس بھی منجمنت کاروائیاں لاہور سمیت مختلف ازلا میں کی گئیں سکولز کے آکاؤنٹس کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ تین لاکھ فیصد دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرا تنگ غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا بھی شروع کر دی گئیں مرحلہ وار ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پی پی ایک سو ارسٹ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھیلانے کی جیت برقرار ملک اصد خوکھر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کی حدار پر تین تیس پالنگ سٹیشنز کے پھیلے کھولے گئے ملک اصد خوکھر کہتے ہیں میری جیت حلکے کی عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کیلئے محنت سے کام کریں گے ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بغض تھنڈا ہوتا ہے تو کریں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشت گرد یا کوئی تخریب کار ہوں نیازی صاحب احتساب کے نام پر اندنگ آپ لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پروار کہا چھپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر جائیں خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی تلت کرے پیش ہونا پڑے گا فیاض الحسن چوہان کے جوابیوہ کہا پنچاب ایس ایملی کے عراقین کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادم اعلیٰ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پیکنک منانے نہیں گئے ایکسپو سینٹر میں پاکستان فرنیچر کاؤنسل کے ذرہ تمام تین روزہ انٹیئر پاکستان ایکسپو کا افتتاح گورنر پنجاب چہدر محمد سرور کی خصوصی شرکت مختلف سٹالز کا معاینہ کیا پچیسے زائد ملکی اور غیر ملکی فرنیچر کامپریز نے سٹالز لگائے انسی اے میں سجاد ڈگری شو طلبہ کے جانب سے مصوری کے شہکار نمونوں کی نمائش گورنر پنجاب نے پینٹنگز دیکھی طلبہ کے محنت کو خوب سے رہا کہا حکومت آرٹ کو پرموٹ کرے گی انسی اے کی طرف سے جو بھی پرپوزل آئے گا اس پر عمل کرائیں گے تصاویر میں حقیقت کے رنگ بھرنے والوں کو روزگار دلائیں گے یونیورسٹی آف سینڈرل پنجاب میں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن کے ذرہ تمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطاب مسیح برادری کی خوشیاں کرسمس کا تہوار سینڈ ایسٹر میموریل چرچ موڈل ٹاؤن میں کرسمس کی تکری مسیح برادری کی جانب سے مذہبی گیت کائے گئے کومی کمیشن برائی بن المذہب کی جانب سے کیک کٹا ایک اور گینیس ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام لائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن نومان نے ایک منٹ میں ایک سو اکیاون ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کوئنگ کو لولی ووڈ کی فکر ستانے لگے فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمیں مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں نئے فلم کی شیٹنگ نئے سال کے آغاز پر ہوگی ڈائریکشن خود پر ہوگی